اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آج کے دل کی آخر نصیشت ہے اور کرم شاء اللہ سر کے بعد پھر دوبارہ ہمارے پروگرام شروع ہوگا میں خواتین سے مزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ بچوں پر کنٹرول کریں کیونکہ اوپر سے بڑی آوازیں آ رہی ہیں بچے دوڑ رہے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں یہ آداب علم کا ذکر ہو رہا ہے آداب علم اور آداب مجلس کے خلاف ہے یہ لہذا بچوں پر کنٹرول کریں جزاکم اللہ خیر جزا اور شیخ سے بزارش ہے آداب احترام کے ساتھ کی شیخ اپنی بودھگو کا آداز فرمائیں جزاکم اللہ خیر اللہ خیر نبینا محمد وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد پچھلے مجلس میں لذتوں کا عادی ہونا اس تعلق سے کچھ باتیں ہم نے دیکھی جن میں غزہ اور آرام پسندی کا مزاج ہونا طالب علم کے لئے اچھی بات ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی کھانا پینا چھوڑ دے یا اتنا کھانا کم کر دے کہ اس کے جسم کو نقصان ہر آدمی اپنی غزہ جانتا ہے دوسروں کو دیکھ کر اپنی غزہ تیرنی کرنا چاہیے ایک انسان جو محنت والا ہے یا جسمانی اعتبار سے اس کو زیادہ غزہ کی ضرورت ہے ایسا آدمی اگر ضرورت سے کم کھائے تو روز مرہ کے کاموں میں اس کے لئے رکاوٹ اور تکلیف اور نقصان ہو سکتا ہے اسی طرح سے نیند کا معاملہ ہے اگر آدمی نیند بہت کم کر دے ہو سکتا ہے گاڑی چلاتے وقت میں نیند آ جائے اور ایسے وقت میں جو خاص طور سے ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں اگر نیند نہ ملے ایکسینٹ بھی ہوتا ہے یا مشینوں پر کام کرنے والے رات میں مطالعہ کر رہا ہے اور دن میں جا رہا ہے اور نیند نہیں مل رہی ہے ہو سکتا ہے کوئی حادثہ بھی پوچھا ہے اس لئے بہت ضروری کہ انسان اس میں افراد اور تفرید دونوں سے بچے اس میں غلو بھی نہ کرے اور کوتاہی بھی نہ کرے حد سے زیادہ بھی کسی چیز کو کرنا مناسب نہیں ہے لہذا ہر انسان بیلنس جانے کہ کیا اس کیلئے مناسب ہے جس میں قوت میں کمی نہ ہو خلل نہ ہو اور اسی طرح سے وہ لذتوں کا راحت کا عادی بھی نہ بن جائے وہ عادی بھی نہ بنے تو یہ بیلنس ضروری ورنہ ایسا نہ ہو کہ خاص طور سے بچے بھی موجود ہیں نوجوان موجود ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کم کھانا شروع کر دیں اور صحت ان کی خراب جائے بلکہ انہیں اس عمر میں بچپن کے عمر میں اور جوانی کے قریب کی جو عمر ہوتی ہے اس میں غزار کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ کھانا پینا کم کر دینے کی وجہ سے کمزوری ان کی جسم میں آئے تو خاص طور سے میں جو کم عمر ہمارے نوجوان یا بچے ہیں ان سے کہوں گا کہ وہ کھاے پی ہیں لیکن کبھی چھوڑیں بھی کبھی لذتوں کو چھوڑ بھی دیں تاکہ اس کی عادت ہو لذتوں کے وہ غلام نہ بنے آرام کے غلام نہ بنے کہ ہر وقت آرام کے فکر لگی رہتی ہے بلکہ مجاہدہ بھی کریں یہ دونوں جمع کرنا ضروری ہے باب نمبر سولہ علم پر عمل کرنا جو کہ حاصل ہے علم کا اور مقصود ہے علم کا اس لیے کہ اگر علم ہو لیکن عمل نہ ہو نتائج سامنے نہیں آتے ایک انسان کھیتی کرنا سیکھ لے اور اس علم کو اپنی لئے کافی سمجھ لے تو اس سے اس کی کھیتی لہلہاتی نہیں ہے جب تک کیوں محنت نہ کریں اس علم کے مطابق کوشش نہ کریں ایک تاجیر تجارت کے اصول جان لے لیکن تجارت ہی نہ کریں پائدہ کہاں سے آئے گا نہ کوئی چیز بکے گی نہ اس میں نفع ملے گا صحت بنانے کا راز آدمی جان لے ورزش کے سارے قوانین سیکھ لے جب تک کہ ورزش نہیں کرے گا ایکسسائز نہیں کرے گا جسمانی قوت کہاں سے آئے گا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان یاد رکھیں کہ علم کا مقصود عمل جو آدمی آخرت کے بارے میں جانتا ہے جنت جہنم کے بارے میں جانتا ہے یہ جاننا اس کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ جنم کی طرف اور جہنم سے دوڑنے والا نہ کریں وہ عمال نہ کریں جو جنت میں لے جاتے ہیں اور نہ عمال سے نہ بچنے کی کوشش کریں جو جہنم میں لے جاتے ہیں عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تعلموا تعلموا فَإِذَا عَلِمْتُمْ فَعْمَلُوا علم حاصل کرو علم سیکھو اور جب تمہارے پاس علم آ جائے تو عمل بھی کرو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم اور عمل دونوں کو جمع کرنا چاہیے یہ بھی نہ ہو کہ آدمی کے اندر عمل کا شوق ہو لیکن علم نہیں اور یہ بھی نہ ہو کہ آدمی کے پاس علم ہے لیکن عمل کا شوق نہیں بلکہ علم اور عمل دونوں کو جمع کرنا چاہیے ایک مسلمان کی مزار میں ہمیشہ بات ہونی چاہیے کہ وہ ایک طرف دین سیکھتا رہے دوسری طرف اس پر عمل بھی کرتا رہے اس تعلق سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے فرماتے ہیں یہ موقوف ہے مَثَلُ عِلْمٍ لَا يُعْمَلُ بِكِ كَمَثَلِ كَنزٍ لَا يُنفَقُ مِنْهُ فِي سَبِيرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ اس علم کی مثال جس پر عمل نہ کیا جائے ایسے خزانے کی طرح ہے جس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے معلومہ کہ عمل علم کی زکاة ہے ایک انسان اگر اس کے پاس مال ہو اور اس مال میں سے زکاة نہ دے تو مال اس کے لئے وعبال بن جاتا ہے آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بنے گا اسی طرح سے انسان کے پاس علم ہو لیکن اس علم کے مطابق کو عمل نہ کرے تو گویا کہ اس علم کے زکاة نہیں دیتا ہے اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے تو یہ علم اس کے لئے آخرت میں وعبال بنے گا قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف یا تو تیرے حق میں تیرے فیور میں گواہ بنے گا یا تیرے اگینسٹ تیرے خلاف اسی لئے ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ دین کو سیکھے بھی اور اس پر عمل بھی کریں بہت سی باتیں آدمی جانتا ہے سیکھتا ہے لیکن زندگی میں وہ نہیں آتی ہے انسان جس قدر اپنے علم سے ہٹ کر جیتا ہے اسی قدر اس کے دل سے سکون چین دور ہوتا ہے انسان جس قدر علم سے عملی اعتبار سے دور ہوتا جاتا ہے اسی قدر اس کے دل میں چین و سکون بھی دور ہوتا جاتا ہے جو میرے اس ذکر سے اعراض کریں ایمان کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے احتمال کے اعتبار سے نصیحت سے اعراض کریں اس کے لئے دنیا میں تنگ زندگی ہے دل میں تنگی محسوس ہونا انگزائیٹی ڈپریشن اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں جو نفسیاتی بیماریاں ہیں سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں ان کی ایک بڑی وجہ کیا ہوتی ہے ایکسپرٹس کہتے ہیں اپنے پرنسپل سے ڈیویٹ کرنا ہے جس کو تُو صحیح مانتا ہے اس کے مطابق جب نہیں جئے گا اپنی نیزان میں مجرم قرار پائے گا اپنے کٹھرے میں تُو مجرم قرار پائے گا اور اپنی عدالت میں تُو مجرم بننے کی وجہ سے سکون کبھی نہیں ملے گا کیونکہ تُو اپنے ساتھ نہیں جی پائے گا اسی لئے اکثر ایسے لوگ تنہائی میں نہیں جی پاتے ہیں ان کو ہمیشہ پکنک ہاں پابز ہوتیلز اور مجالس چاہیے ہوتی ہے تنہائی میں اپنے آپ کو فیس نہیں کر پاتے ہیں بہت ضروری ہے کہ ہم جتنی معلومات ہیں ٹھیک ہے ہم انسان ہیں وہ تاہی ہم سے ہوتی ہے کمزور ہیں ہم لوگ پکے نہیں ہم لوگ ٹھیک ہے مان لیا کوشش لیکن زندگی میں ہونی چاہیے جتنا ہم کر سکتے کریں اگر یہ کوشش آدمی چھوڑ دے اور راضی ہو جائے میں عمل نہیں کر سکتا وہاں سے اس کی زندگی میں ایک خوکلہ پن شروع ہو جاتا ہے ایک خلا پیدا ہوتا ہے ایک وائٹ پیدا ہوتا ہے جس کو بھرنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ سکون سے ہی بھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے لہٰذا آج جتنے تحقیقات ہیں اس میں سے ایک بڑی تحقیق یہ بھی ہے کہ اکثر انسان کو سکون سے محرومی جو ہوتی ہے وہ اسی کے مطابق ہوتی ہے جتنا وہ اپنے اصولوں سے دور ہوتا ہے جس چیز کو وہ حق مانتا ہے اس کے مطابق جب نہیں جیتا ہے اتنا ہی سکون سے محروم ہوتا ہے سکون کی زندگی کے لئے ضروری ہے کہ ایک انسان اپنے اصولوں کے مطابق یعنی اللہ کے دیئے اصولوں کے مطابق جن کو حق سمجھتا ہے جیئے یہ اس کے لئے دواؤں سے نجات کا راستہ ہے ہوئے دواؤں کے ضرورت نہیں پھر برے سے برے حالات میں وہ ٹکا رہتا ہے جب اندر سے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے میں اس کے مطابق جینا ہوں تکلیفیں الگ چیز ہیں بے چینی الگ چیز ہیں ایک دیندار انسان تکلیفوں میں بھی چین سکون سے رہتا ہے بار کی چیزیں اس کو تھوڑا مڑا ڈسٹرپ کرتی ہیں اندر اس کی ریڑ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے ایکسس اس کا ہلتا نہیں ہے اس کا محور خراب نہیں ہوتا ہے یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے اکثر بے چینی آج اس لئے آ رہی کہ آدمی جان رہا ہے لیکن جیرہ نہیں جان رہا لیکن جیرہ نہیں ہے اس کے مطابق یہ یاد رکھنا چاہیے تو کہا کہ مثل علم لا يعمل به کمثل کنز لا ينفق منه فی صبیر اللہ اس علم کی مثال جس میں جس پر عمل نہ کیا جائے اس خزانے کی طرح ہے جس میں سے اللہ کے راہ میں انفاق نہ کیا جائے فرص نہ کیا جائے تو گویا کہ علم کی زکاق عمل ہے عمل صالح بلکہ علم کی بقاب ہی عمل میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جو عمل نہیں کرتا ہے علم سے بھی محروم کر دیتا ہے سفیان الثوری رحم اللہ فرماتے ہیں عمل کو آواز دیتا ہے اگر عمل آ جائے تو ٹھیک وہ نہ چلا جاتا ہے آپ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں دستک لیتے ہیں یا آواز دیتا ہے کوئی اب گھر والا کوئی آئے ہی نہیں دستک دی دستک دی دستک دی السلام علیکم آدھ پل کوئی آنسر نہیں کوئی جواب نہیں تین بار آواز دی اس کے بعد کیا کرتے ہیں تین مرتبہ اجازت مانگنا ہے اس کے بعد اگر نہ اجازت ملے چڑھا جائے واپس یہی معاملہ علم کا ہوتا ہے کہ وہ آواز دیتا ہے عمل کو عمل اگر نہ آئے علم واپس لوٹ جاتا ہے یعنی علم آ کے بھی چلا جاتا ہے کتنی دعائیں جو ہم کو اما جاننے نانی جاننے یاد کرائی سے لیکن احتمام نہ ہونے کی وجہ سے ہم کو بھول گئے کتنی صورتیں ہوتی ہیں جن کو آدمی یاد کرتا ہے لیکن اس کے حافظے سے نکل جاتی ہیں ان کے پڑھنے کا احتمام نہ کرنے کی وجہ سے عمل علم کی حفاظت ہوتا ہے بلکہ عمل علم میں برکت لاتا ہے جتنا آدمی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید علم دیتا ہے جو لوگ ہدایت کو قبول کرتے ہیں اپناتے ہیں ان کی زندگی میں وہ ہدایت آتی ہے ہم ان کی ہدایت کو اور رہا دیتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ عمل علم کے اضافے کا ذریعہ ہے لیکن یہ اضافہ خصوصاً اللہ کے طرف سے ہوتا ہے ایک ایسا علم اس کو ملتا ہے جو بہت ہی آلہ رحمدہ اور برکت وعدہ ہوتا ہے وہ فہم اس کو اللہ دیتا ہے جو رسوس کا فہم بہت ضروری ہے یکتی الحکم تمیشہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عمل علم کی بقا اور اس کی احفاظت کا ذریعہ ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں ان پر عمل کریں خصوصاً جو واجبات ہیں لازمی چیزیں ہیں ان کو ترک نہ کریں اور آسان آسان نیکی ہے جو آدمی کر سکتا ہے گوھر کریں ہم کتنے مرتبہ صبح اٹھتے ہیں آنکھ پلتی ہے پہلے موبائل تلاش کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے کوئی نیا میسیج تو نہیں آیا اور اس میں ہم صبح نین سے بیدار ہونے کی دعا بھول جاتے پڑنا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کئی دنوں سے سونے کے وقت کی دعاوں کو یاد نہیں ہے لیکن پڑے نہیں بعض وقت کھانے کے بعد کی دعا نہیں پڑتا گھر سے نکلنے کی دعا کتنی ساری چیزیں سواری کی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں قیامت کے دن معلوم پڑے گا اس کی قیمت کیا ہے ایک نیکی کم پڑ جائے آدمی پکڑا جائے گا تو بہت سارے عامال ہیں جو ہم جانتے ہیں لیکن چھوڑے رہتے ہیں زندگی میں اور جتنا ہماری زندگی میں یہ چھوڑنا آتا ہے ہماری دیوار کی اٹھیں کمزور ہوتی جاتی ہے مضبوطی کا بات ہے جب آدمی جتنا جان رہا اس کے ساتھ سے جی رہا ہے جان رہا جی رہا ہے تو انسان کی کردار میں پختگی ہوتی ہے مضبوطی اس کے اندر ہوتی ہے اس کا احتمام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے تو کہا کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے اگر وہ آ جائے تو ٹھیک اور نہ چلا جائے گا ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَالْعَمَلُ بِهِ مِنْ أَعْضَبِ أَسْبَابِ حَرْضِهِ علم پر عمل اس کے حفظ کے عظیم الشان سب سے بڑے اصباب میں سے وَثَبَاتِهِ اور اس کی بقاء اور اس کے ثبات اس کے ٹھہراؤ کے لیے عمل ضروری ہے وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِهِ اِذَعَتُ لَهُ اور علم پر عمل چھوڑ دینا علم کے زائے کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے جب آدمی علم پر عمل نہیں کرتا تو علم ظاہر ہوتا ہے اور جب علم پر عمل کرتا ہے تو علم محبوظ رہتا ہے بلکہ اس کے سینے میں اس کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے زندگی کا حصہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے علم ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے ہماری سوچ اس نور میں دیکھنے والی بنی یہ ہمارا علم ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے ہمارا علم ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے جو ہم نے سنا ہمارا یقین اس کے ساتھ جمع ہو جائے اور ہمارا دل اس کے ساتھ کروڑ بدلنا سیکھنے ایسا ہے کیا؟ ایسا ہے مان لیا سمعنا وعطعنا طاعت والا قلب اور ایسا بدن جو اس کے لئے کوشش کرتا اس کے مطابق جیتا جتنا ہو سکتا کرنا چاہیے بعض اوقات لوگ جو ہے دوڑتے دوڑتے رکھ جاتے ہیں یہ مولینوں کا کام دیم پر چلنا ہمارا نہیں ہم لگتا ایسی ہی ہے ایسے ہی میں اتنے پیچھے رہ جاتے ہیں اور اتنے نیچے چلے جاتے ہیں کہ اس کی مطابق حد نہیں رہتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں بھائی ہم لوگ کے لئے نہیں ہیں پھر ایک ایک شیڑی الٹی نیچے اترتے چلے جاتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آدمیوں کو ہمیشہ جس تو جو میں رہنا چاہیے مجھ کو بہتر بننا ہے مجھ کو بہتر بننا ہے سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ آپ اپنے اندر کر سکتے ہیں سب سے بہترین اگر بنایا جا سکتا ہے کسی چیز کو تو عمارتوں کو برطنوں کو کپڑوں کو نہیں اپنے آپ کو کد افلح منزکاہ کامیاب ہو گئے جس نے اپنا تذکیہ کیا اپنے آپ کو پاک کیا اطمی گھر صاف کر رہا ہے آئینہ صاف کر رہا ہے موبائل کا سکرین صاف کر رہا ہے ناک صاف کر رہا ہے سب صاف کر رہا ہے اپنے باطن کو کب صاف کرے گا اپنے نفس کو کب پاک کرے گا بہت اہم ہے تو عمل علم کی حفاظت کا ذریعہ ہے بلکہ اس کے ثوات کا ذریعہ ہے اس کی سٹیبلٹی کا ذریعہ ہے اس کے اندر مضبوطی آتی جب آدمی علم پر عمل کرتا ہے قول و عمل کا تضاد اللہ کے نزدیک بہت ہی مبغوص چیز ہے اللہ اس سے نفرت کرتا ہے کہ آدمی بولے لیکن کرے نہیں اور ایسے آدمی سے بھی جو بولے لیکن کرے نہیں واجبات کا احتمام نہ کریں حکم دیں اللہ تعالیٰ اس سے نفرت رکھتا ہے دعوے کریں وعدے کریں بولے نہ کریں اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان وانا لما تقولون ما لا تفعلون تو میں ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت قابل نفرت ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جو کرتے نہیں کاش کے میرے پاس ایسا ہوتا تو میں ایسا کرتا ہوں جب آج آتا ہے کرتا نہیں مجھے موقع مل جاتا تھوڑا وقت فری ہوتا نا تو میں بہت کچھ کرتا ہے قرآن پڑھتا حدیث سیکھتا علماء کی مجلیس میں جاتا بعض وقت اللہ وقت دے بھی دیتا ہے قرآن میں اللہ نے دیا لوگو کتنوں نے فائدہ اٹھا ہے جدھر کا ادھری میرے پاس مال آ جائے گا میں یہ نیکیاں کروں گا مدارس مساجد اور خیر کے کام غربہ فقراء اللہ دے بھی دیتا ہے لیکن نہیں کرتا ہے باتیں کرتا ہے آدمی لیکن موقع آنے پر فسل جاتا ہے پاؤڑ نہیں کر باتا ہے کرنے والا کرتا ہے نہیں کرنے والا نہیں کرتا ہے اللہ کو بالکل پسند نہیں بڑی بڑی باتیں کرنا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے موقع آتے ہی فسل جانا دعوے کرنا اللہ انگی نہیں جان دے کہ کتنے لوگ ہیں بڑی بڑی باتیں کرنا جہاد کی باتیں کرنا لوگوں کو سامنے بتانا کہ سارے غزل ہیں بہدر ہیں لیکن وہاں کی جب وقت آتا ہے تو قدم فسل جاتے ہیں اور وہ دوسروں سے زیادہ غزل ثابت ہوتے ہیں تم ایسی بات کیوں کہتے ہو یعنی ایسے دعوے کیوں کرتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے یہ چیز اللہ کے نزیق بہت ہی نفرت کے لائق ہے کہ تم ایسی باتیں کہنے لگو جو کرتے نہیں معلوماتے ہیں اللہ کے نزیق قول و عمل کا تضاعت و سندیدہ نہیں ہے زندگی میں باتیں ہوں اور باتیں عمل کا بدل بن جائیں امت کے حالات پر ڈسکس کرنا یہ بن جائے کہ امت کے حالات بدلے ہوں ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے بس چاہے ٹھنڈی ہوگی چلو بھائی جائیں گے چاہے پیاری لے کر آؤ پھر چاہے پیرے ہیں پھر باتیں کر رہے ہیں کام کچھ نہیں امت کے حالات جدر کی ادھر تھے صرف باتیں کرتے رہ جائیں ہم لوگ اور کام کچھ نہ کریں جو ہمارے سامنے وہ کام نہ کریں اور دور کے کاموں کے بارے میں صرف باتیں کرنے کو اپنی لیے کام کا بدل بنا لیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے مومن قور و عمل کے تضاعت سے پچھتا ہے تیامت کے دن علم اور عمل کی مطابقت اگر نہ ہو آدمی پچھتائے گا کیونکہ اس کا سوال بنے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی يسعل ان قمس تیامت کے دن ابن آدم کے قدم اپنے رب کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دیں پانچ سوالات اسے پوچھ نہ لیے جائیں پانچ سوالات کیا ہے ہم سب اس مجمع میں جتنی لوگ بیٹھے ہیں مرد و خواتین سب سے یہ پانچ سوالات پوچھے جائیں گے سب سے ان پانچ سوالوں کا محاصفہ ہوگا ہماری تیاری کیا ہے کیا سوالات ہیں عن عمرہی فیما افنا اپنی عمر کن مشاغل میں کھپائی اپنی عمر کے اوقات ٹائم کن مشاغل میں خرچ کی وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَعَبْلَا جوانی کی قوتوں کو کن کاموں میں کھپایا خرچ کیا فیزیکل سٹرنج جو جوانی میں ملتی ہے اس کو کن کاموں میں لگایا وَمَعْلِهِ مِنْ اَيْنَتْ تَسَبَهُ وَفِي مَا اَنفَقَهُ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کم آیا حلال یا حرام کہاں پہ خرچ کیا خیر جائز یا شہوتوں میں محرمات میں یا نیکی کے کاموں میں وَمَا دَعَمِلَ فِي مَعَلِمْ اور جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا عمر کہاں خرچ کی ٹائم جوانی کی قوتیں کہاں خرچ کی صحت مال کہاں سے کم آیا کہاں خرچ کیا مال اور جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا علم تو علم مال صحت اور وقت کی چار نعمتیں ہیں ان کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہیں وقت کو صحیح استعمال کریں قوتوں کو صحیح استعمال کریں مال کو صحیح استعمال کریں علم کے مطابق عمل کریں ان سب کے بارے میں سوال پونے والا ہے آدمی دیکھیں اس کے پاس کیا جواب ہے جواب تو دینا ہے بات تو نہیں سکتے لا تزول قدم ہٹ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ جواب نہ دیں تو اس حدیث کو امام ترمیدی نے روایت کیا معلوم ہوا کہ قیامت کے دن علم عمل کی مطابقت کا بھی محاسبہ ہوگا جتنا جانتا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ پکار کے مطابق کہا جا اے ویمت حل علمت ان تھا تیرے پاس فاقول نعم میں کہوں ہاں ان تھا میرے پاس فاقال لی فما دعملت فی معلومت تو جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا ان تھا نہ تیرے پاس تو پھر عمل کیوں نہیں کیا کتنا عمل کیا ہم میں سے ہر آدمی دین کی کتنی ساری باتیں جانتا ہے عالم ہونا ضروری نہیں اس کے لئے لیکن جتنا آدمی جانتا ہے اس علم کے مطابق کتنا جی رہا ہے عقایت کے بارے میں عبادات کے بارے میں فقوق کے بارے میں اخلاق کے بارے میں صبح شام اسلامی آداب کے بارے میں چھوٹے چھوٹے آداب ہیں آدمی آسانی سے کر سکتا ہے بہت بڑا مشقت اور مشکل کام بھی نہیں ہے لیکن آدمی اس کو بھی نہیں کرتا ہے سستی کی وجہ سے اور کوئی وجہ نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے صرف سستی صرف سستی کی وجہ سے آدمی نہیں کرتا ہے چھیکے کوئی الحمدللہ کوئی یارحمک اللہ کہے یادیکم اللہ ویسل والکم یا یغفر اللہ ولنا والکم دور سابقی یہ بھی نہیں بول پاتا ہے کیا جائے گا اس میں چھوٹی چھوٹی نیکیان آدمی ان پر عمل کرتے رہے اس کا نام عمال میں جمع ہوتا رہتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑھ کے بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے آدمی چھوڑتا رہتا ہے نیکیوں یہاں تک کہ دل میں ایک قسم کا خلا پیدا ہو جاتا ہے اور پھر بڑی بڑی نیکیاں اور فرائض بھی چھوڑنے والا بن جاتا ہے تو یہ باب ہم کو بتاتا ہے کہ طالب علم کے دل میں ہمیں عشاء اس بات کا جذبہ ہونا چاہیے میں کیوں سیکھ رہا ہے سب کچھ ڈیویٹ کرنے کے لیے ڈگری کے لیے لوگوں پر اپنی فوقیت جتانے کے لیے فیمس ہونے کے لیے یوٹیوب پہ لائکس پانے کے لیے دنیا کے معلومت آیا عوضہ پانے کے لیے کہیں کے لیے سیکھ رہا ہونے میں چاہتا ہوں کہ اس کے مطابق جیوں اپنے اطراف کی چیزوں کو بہتر بنانے کی بجائے پہلے اپنے آپ کو اچھا بناو تاکہ اللہ کے پاس جب پیش ہوں تو ایک اچھا انسان بن کے پیش ہوں اللہ تعالیٰ قبول کریں استقبال کیا جائے آخرت میں یا ایتہ النفس المطمئن ارجعی الى رب کی راضیتا مضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ساری دور دور کیوں اسی لیے لہٰذا جو چیز دین کی سیکھیں اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی ہم کوشش کریں اللہ ہم سب کو توبیتہ پکنے ہم سب کمزور ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کے مطابق جینے والا اپنا ہے باب نمبر سترہ علم اور عبادت کو جمع کریں بعض اقاب علمی مشاغل علم کی فضیلت میں آپ نے پہلے حدیث سنی تھی فضل علم احبو الیہ من فضل العباد زائد علم میرے نزدیک زائد عبادت سے نفل علم میرے نزدیک نفل عبادت سے افضل ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عبادات چھوڑ کے ان میں لگیں یہاں تفضیل بتائی جاری ہے کہ ایک چیز دوسری چیز سے افضل ہے لیکن اس کا یہ معمول آدمی بنا لے کہ عبادات ترک کرتا رہے سنن و نوافل چھوڑتا رہے اور علم ہی میں لگا رہے ذکر و اذکار چھوڑتا رہے تلاوت چھوڑ دے بس تحقیق میں لگا رہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ عالم کی ترقی کے لئے حاصل کر رہا ہے تو عمل کر کے اپنی ذات کی ترقی بھی کریں اور عبادات کے ذریعے سے اپنے دل میں پکتگی لانے کی کوشش کریں کیوں؟ اس لئے کہ ان عبادات کے ذریعے سے اس کا کردار جب مضبوط ہوگا تو وہ علم جب حاصل کرے گا تو اس علم میں خیر پیدا ہوگی بغیر کردار کے علم جب آتا ہے تو وہ مکر بن جاتا ہے جیسا کہ یہود کا معاملہ بنا تو انسان کا کیریکٹر بھی اچھا ہونا چاہیے یہ عبادات سے اچھا بنتا ہے کیونکہ بندگی اگر زندگی میں نہ ہو اس کے ساتھ علم آئے تو یہ علم خطرناک بن جاتا ہے ہیلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے وہ ساری صلائتیں تعاد کی بجائے تعاد سے خروج کے لئے استعمال ہوتی ہیں فَفَسَّقْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا تو علم اور عبادت کو جمع کر لیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبردار دنیا ملعون ہے اور دنیا میں جو کچھ حساب ملعون ہے بلعون اللہ کی رحمت سے دور ہے اس لئے کہ جتنی دنیا کی زیب و زینت ہے انسان کو غافل کرتی ہے غفلت قصاوت پیدا کرتی ہے قصاوت معاصیت کے دروازے کھوتی ہے معاصیت جہنم کے اور ہلاکت کے دروازے کھوتی ہے آدمی پہلے اللہ سے غافل ہوتا ہے پھر اس کی زندگی میں اس کا دن سخت ہو جاتا ہے پھر اس کی زندگی میں گناہ آتے ہیں اور پھر اس کا انجام جہنم ہوتا ہے وَلَا يَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ وَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ الْنَارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِهُمْ الْفَاعِزُونَ شروعات کہاں سے ہوئی وَلَا يَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا انہیں ایمان والوں کو نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں ان کے معاملے میں غفلت میں مقتلع کر دیا بھول میں ڈال دیا اللہ کو بھولنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ آدمی انجام کو بھول جاتا ہے یاد رکھئے اس اللہ کو بھولنے کا انجام ہی ہوتا ہے کہ آدمی انجام کو بھول جاتا ہے کہ کیا بھولنے والا ہے آخرت میں اس سے غفلت میں آتا ہے اور کہا کہ اُلَاِقَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو اللہ کی یاد کو چھوڑ دینے سے اللہ نے بتایا کہ یہ فاسق ہو جاتے ہیں لوگ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ الْنَارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّمِ برابر نہیں ہو سکتے ہیں جہنم والے جنت والے اصحاب الجنت ہم الفائزون جنت والے تو ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں تو ایک انسان جہنمی بنتا ہے کب جب گناہگار بنتا ہے گناہگار بنتا ہے کب جب جل سخت ہوتا ہے جل سخت ہوتا ہے کب جب اللہ کے ذکر سے غفلت بڑھتا ہے اور دنیا انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے خالق کی بجائے مخلوق میں عادی مشہور ہو جاتا ہے خالق کو بول جاتا ہے وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الغَرُورِ وَلَا تَغُرَّنَّكُمْ اللہ تعالیٰ سے تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زیب و زینت یہاں کی لمبی زندگیاں اور شیطان جو بڑا دھوکے باز ہے وہ تمہیں اللہ کے باب میں دھوکے میں نہ رکھیں تو دنیا کی جو زندگی ہے یہاں کی زیب و زینت ہے آدمی کو اللہ سے دھوکے میں ڈال دے دی لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ مخلوق میں رہے لیکن خالق کو نہیں بولے وہ دنیا میں رہے لیکن آخرت کو نہ بولے اسی لئے فرمایا دنیا ملعون ہے یہ نہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں ملعون ہیں علماء نے کہا دنیا سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ سے غافل کرے جو مضمون دنیا ہے جس کی مضمت آئی ہے احادیث میں یہ وہ دنیا ہے جو اللہ سے غافل کرتی ہے اگر اللہ سے غافل نہیں کرتی ہے تو مضمون نہیں ہے اس پر لانت بھی نہیں ہے اَلَا اِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَ مَا فِيْهَا اس میں جو کچھ سب ملعون ہیں اس لئے آگے کہا اِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُمْ ہاں مگر اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو ذکر سے جوڑنے والی ہو یا اس سے متصل ہو یا اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی ہو وَعَالِمٌ اَوْ مُتَعَلِّمٌ جو ذکر ہے سوائے ذکر کے اور وہ چیز جو ذکر سے متصل یا ذکر کے تقاضے ہیں اللہ کی یاد کے انتیجے میں زندگی میں جو احکام آتے ہیں وہ ساری شریعت و سارا دین ہے جو اس یاد کے تقاضے ہیں اَوْ وَعَالِمٌ اَوْ مُتَعَلِّمٌ یا پھر عالم اور علم سیکھنے والا متعلم تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ علم کا ذکر بعد میں آیا اور ذکر کا ذکر پہلے آیا اس لئے کہ علم کا محصود اللہ کی یاد ہے جو علم اللہ کی یاد نہ لائے وہ علم کس کام کا جو علم اللہ یاد نہ ملائے وہ کیسے علم وہ علم جو اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا نہ کرے وہ کیسے علم جو علم انسان کو اپنی زندگی کا مقصد یاد نہ دلا ہے وہ کیسے علم جو آخرت کی طرف دل کو راغم نہ کرے وہ کیسے علم اللہ کو یاد کرنا اللہ کو یاد رکھنا اللہ کے فرامین کو یاد رکھنا زندگی کے مقصد کو یاد رکھنا اپنے انجام کو یاد رکھنا اپنے دل کو آخرت سے متعلق رکھنا اللہ سے جوڑے رکھنا یہ سارے علم کا مقصود ہے یہ اگر نئی ہے تو علم اس معلومات ہے وہ ڈیٹا ہے علم نئی ہے اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علموان ہیں معلومات کے علم اللہ سے جوڑتا ایسے انداز میں کہ اللہ کی عظمت دل پر چھا کر خشیت پیدا ہوتی ہے تو کہا کہ اَلَّا دِكُرُ اللَّهِ وَمَا وَالَهُ وَمَا وَالَهُ کی شرم میں علماء نے کئی قول ذکر کی ہیں علم کے تقاضے ہوں ذکر کے تقاضے ہوں ذکر سے جوڑنے والی چیزیں ہوں وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں یعنی معالا جو ہے اس کے بعد آنے والی چیزوں کیلئے بھی بولا جاتا ہے بعض نے اس کو معالا سے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ علم کے یعنی ذکر کے بعد جو آئے ہیں کہ جب اللہ یاد آجائے تو کیا آتا ہے زندگی میں وہ ساری خیر اس سے مراد ہے وَعَالِمُ الْأَوْمُ تَعَلِّمُ اور عالم اور علم حاصل کرنے والا متعلم طالب علم تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے علم انسان کو اللہ سے جوڑنا چاہیے تو علم اور عبادت کو جمع کرنا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو بھی اذکار مسلوم ثابت ہیں ان کا احتمام طالب علم کریں اس سے اس کا دل تازہ رہے گا اس لئے کہ دل کی سختی ذکر سے ختم ہوتی شیطان دل پر کوشش کرتا رہتا ہے ذکر سے دل محفوظ رہتا ہے لہٰذا ذکر کا احتمام انسان کے دل کی حیات ہے حدیث میں بھی آیا نا کہ وہ گھر وہ شخص جو ذکر کرتا ہے جو نہیں کرتا ہے زندہ مردہ کی طرح اس کی بھی سائلیں انسان کا شعوری ختم ہو جاتا ہے مردہ کیا ہے آپ اس کو لات مارو کچھ نہیں اس کا ہاتھ کٹ دو کچھ بھی نہیں جس میں ہے وہ پڑا ہوا بس حیات نہیں ہے اس کے اندر اسی طرح سے دل کا حال ہو جاتا ہے جب ذکر اس میں سے نکل جاتا ہے گویا کہ روح نکل گئی مردہ ہو گیا پھر اس میں کوئی شعور نہیں ہوتا ہے گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے لیکن احساسی نہیں ہوتا ہے اللہ سے منقطع ہو گیا دل دل کو اللہ سے منقطع نہیں ہونا چاہیے دل اللہ سے جبار ہے اسی لئے وہ شخص جو تنہائیوں میں بھی اللہ کو نہیں ہوتا ہے وہ عرش کے سائے میں ہو گا ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندے کا حال بیان کرتے فرماتے ہیں اور وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کریں اور اس کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں اس کی آنکھوں میں آسوں آ جائیں تنہائی میں کہفیت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے یہ چیز کتنی عالی ہے تو کہا کہ سوائے ذکر کے اللہ کے ذکر کے اور وہ جو ذکر کے نتیجے میں خیر پیدا ہو اور عالم اور متعادی علم اور عبادت کو جمع کرنا حسن بصر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَطْلُبُ الْعِلْمَ طَلَبًا لَا تَضُرُّوا بِالْعِبَادْتَ علم اس طرح سے حاصل کرو کہ عبادت کو نقصان نہ پہنچے وَطْلُبُ الْعِبَادَتَ طَلَبًا لَا تَضُرُّوا بِالْعِلْمَ اور عبادت میں اس طرح سے مشغول ہو عبادت اس طرح سے طلب کرو کہ علم کو نقصان نہ یعنی دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کرو علم کی مجالس میں بیٹھو علم کا مراجت علم کی کرو کتابیں پڑھنا درود سننا یہ ہوتا رہے اسی کے ساتھ ساتھ ذکر و تلاوت کا بھی زندگی محتمام ہونا چاہتے ہیں صبح شام کے اشار سونے جاگنے کے کھانے پینے کے لباس کے گھر سے نکلنے کے مسجد میں داخل ہونا باہر نکلنا سواری پر سوار ہونا اس طرح جتنی چیزیں ہیں جو اذکار ہیں ان کا احتمام زندگی میں ہونا چاہتے ہیں تو عبادت اور اس کے علاوہ نوافل کا احتمام سنن کا احتمام اسی طرح سے اگر توفیق دے اللہ تعالیٰ تو قیام اللہ علیہ کا احتمام قرآن کی تلاوت کا احتمام تو عبادات جتنی عبادات کی قبیس ہیں جو عبادت محضہ ہیں دعائیں اللہ سے دعا کریں تنہائیوں بیٹھ کے آدمی اللہ سے دعا کریں اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے بیوی بچوں کے لیے ماں باپ کے لیے بھائی بہنوں کے لیے اور یہ امت کے لیے کریں بلکہ ایک روایت میں کہ مسلمان جب مسلمانوں کے لیے مقفلت کی دعا کرتا ہے استخبار کرتا ہے ہر مسلمان کے بقدر ایک نئے کی منتی ہے ہر مسلمان کے بقدر ایک نئے کی منتی ہے جب مسلمانوں کے لیے مقبرت کی دعا کرتا ہے وہ سوچیں کتنے مسلمان ملینز میں کتنے دو عرب دیکھیں کتنی نیکے آدمی کو لمحات میں مل سکتی ہیں لیکن شیطان دیکھیں کہ آگے اور آدمی اسی طرح سے نیکیوں کو ٹارتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ ہم موت کو نہیں ٹارتا ہے موت آ جاتی ہے دنیا سے نکل جاتا ہے تو عبادت اور علم کو جمع کیا جائے اسی طرح سے عبادت اور تفقہ کو جمع کرنا قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَادْقُرْ عِبَادَنَا عِبَرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اُلِلْأَيْدِي وَالْأَبْصَاقِ اور ہمارے بندے عبراہیم، اسحاق، یعقوب کا ذکر کیجئے اے نبی کتاب میں اُلِلْأَيْدِي وَالْأَبْصَاقِ اُلِلْأَيْدِي قوت والے اَبْصَاقِ بصیرت والے کیا مراد ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں اُلِلْأَيْدِي یَقُولُ اُلِلْقُوَّتِ وَالْعْبَادَ نبیوں کا ذکر اللہ نے کیا دو وس بیان کی اُلِلْأَيْدِي وَالْأَبْصَاقِ اُلُلْأَيْدِي کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ اُلِلْقُوَّتِ وَالْعْبَادَ قوت اور عبادت والے ہیں ان کی زندگی میں عمل تھا ان کی زندگی میں عبادت خوب خوب تھی ان کی جسمانی قوتیں عبادت میں سرکھ ہوتی تھی اور وَالْأَبْصَارِ يَقُولُ الْفِقْفِ الدِّينِ بصیرت ان کے پاس تھی ابسار دیکھنے والے بسارت والے کیا مطلب ہے؟ اُلِلْأَبْصَارِ کہتے ہیں اَلْفِقْفِ الدِّينِ ان کے پاس عبادت کی قوت تھی ان کی زندگی میں ان انبیاء کی اور ان کے پاس دین کی گہری سمجھ تھی تو معلومات کی عبادت اور تفقہ کو جمع کرنا چاہیے عبادت کے ذریعے سے قلب میں قوت پیدا ہوتی اور علم کے تحمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے عبادت کے ذریعے سے انسان کے دل میں علم کی استعداد اور قوت پیدا ہوتی ہے بڑا عوضن آپ کیری بیر میں ڈالیں تو کیا ہوگا؟ اس میں استعداد بھی تو ہونی چاہیے عبادت کے ذریعے سے ذکر کے ذریعے سے دل میں قوت پیدا ہوتی ہے وہ علم کے تحمل کی لائق بنتا ہے ابن قیم رحمت العالم فرماتے ہیں وَحَضَرْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ اِبْنِ تَعِمِیَةً مَرَّتًا ایک بار میں شیخ الْإِسْلَامِ ابن تَعِمِیَةً رحم اللہ کے پاس موجود تھا آزر تھا صل الفجر فجر کی نماز انہوں نے پڑھی ثُمَّ جَلَسَ يَذْكُرُ اللَّهُ تَعَالَى الَا قْرِيبٍ مِنْ اِنْتِصَافِ النَّهَا پھر بیچے رہے ذکر کرتے رہے یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو گیا مِدْ دی ذکر کرتے رہے اللہ کا لگ ثُمَّ تَفَتَ إِلَي پھر میری طرف انتوجہ ہو گئے اور کیا کہا قال هَذِهِ غَدْوَتِي وَلَوْ لَمْ أَتَغَدَّ الْغَدَاءَ سَقَتَتْ قُوَتِي یہ میرا ناشتہ ہے اگر یہ ناشتہ میں نہیں کروں تو میری قوت ساقت ہو جائے گی یہ میرا ناشتہ ہے یہ میری قوت ہے انرجی میں یہ نئی ہو میری انرجی کم ہو جائے تو عبادات جو ہیں قلب کے لئے قوت ہے علمی کام کرنے والا اہلِ باطل سے لڑنے والا باطل کا رد کرنے والا حق کا دفاع کرنے والا اس کے لئے جسمانی قوت نہیں اس کے لئے دل کی قوت ضروری ہے وہ عبادت کے ساتھ انسان کو نصیب ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقین و کفار جو آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے اللہ تعالی نے آپ کو کہا کہ آپ صبح شام ذکر کیجئے صبح شام آپ ذکر کرتے رہے ہیں تو اس سے انسان کو دینی خدمت انجام دینے والے کو علمی میدان میں کام کرنے والے کو قوت ملتی ہے تو عبادت کا احتمام زندگی میں ہونا چاہیے سنت کا احتمام زندگی میں ہو سنتیں سنت نمازیں ہوں پڑھنے والے بنیں پجر کی دو دوھر کی چار اس کے بعد دو پھر موقع میں نے تو اصل سے پہلے کی دو یا چار بینکلہ ادانین صلاح حد و ازانوں کے بیچ میں یعنی ازان و اقامت کے بیچ میں نماز ہیں کم سے کم دو رکت ہی سہی مغرب کے بعد مغرب سے پہلے موقع میں لے تو دو رکتیں عشاء کے بعد دو رکتیں اور موقع میں لے تو پہلے بھی دو کیونکہ ازان و اقامت کی بیچ میں ہیں بلکہ عشاء کی سنت کے بعد میں چار رکت کی بھی ایک خاص فضیلت ہے کہ آدمی ایسا ہے جیسے چار رکت پڑھنے والا یہ لیلت القدر میں اس نے چار رکتیں پڑھی ہیں عشاء کے بعد امقوب روایت ہے مرکو نہیں ہے عشاء سے ہے اور عبداللہ ابنے اب عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں ابن مسعود سے بھی روایت موجود ہے شیخ علیت بانی نے صحیح میں اس کو ذکر کیا ہے کہ جو انسان عشاء کے بعد چار رکتوں کا احتمام کرے یہ ایسا ہے جیسے اس نے چار رکتیں لیلت القدر میں پڑھی ہو تو ابھی کوشش کریں جتنا ہوسکتا کریں چھوڑے کیوں بزنس اور پیسوں کے بارے معلوم ہو تو چھوڑتا آدمی نہیں چھوڑتا ہے نیکی آنکھیں چھوڑیں یہ آخر کی کرنسی ہے اسی پر اس کی زندگی کا اس کے فیوچر کا مدار ہے تو عبادات کا احتمام زندگی میں ہو تعریب علم کے لئے بہت ضروری ہے وہ صرف علم 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 کرتے کرتے نہ مر جائے بلکہ وہ عبادتی آمال اس کی زندگی پر بنے چاہے روزوں کا احتمام کرے گا اللہ نے صحت دی ہے روزے رکھے شگر نہیں ہے ٹھیک ہے صحت مند ہے روزے رکھے نفر روزے رکھے اس سے اس کے اندر استعداد پیدا ہوگی ہدایت کی تقویٰ پیدا ہوگا روزوں کے ذریعے سے تقویٰ ملے گا لا اللہ تم تک تکون قوت ملے گی اس کو اور بھی عبادات ہیں اس کی کوئی شمار نہیں اسلام میں نیکیوں کی کوئی حد ہے کتنے راستیں خیر کے عبادات کا احتمام کریں تلاوت کا احتمام کریں دعاوں کا احتمام کریں تو اس طرح سے عبادات کا احتمام زندگی میں ہونا چاہیے باب نمبر اچھارہ طلب علم میں مجاہدہ و متعومت علم حاصل کرنے میں مجاہدہ کرنے کی آمادگی ہونی چاہیے علم کے لئے تکلیف اٹھانے کی آمادگی اس کے اندر ہونا چاہیے تیار رہے اپنے آپ کو تیار کریں یہ نہیں کہے کہ عصر سے لے کے عشاء کے بات تک بیٹھنا ہے بھائی اپنے بس کی بات نہیں ہے تھوڑا تکلیف اٹھا لیں بزنس کی میٹنگ میں کتنی دیر دیر تک بیٹھتا ہے رشتہ داروں کے ہاں شادیوں میں جاتا ہے گف شپ کرتے رات دو تین بج تک بیٹھتے جی نہیں چاہتا لیکن پھر بھی رشتہ داری نبانے کے لئے بیٹھا پڑھتا ان کے ساتھ میں بیٹھتے ہیں نوٹ بندی کے وقت میڈیا میں لائن سے گھنٹوں رکے لوگ کئی لوگ تو مر بھی گئے اس کے دوپ میں دیکھئے آپ میں جب کوئی چیز چاہیے ہوتی تو اس کے لئے واقعی چاہیے ہی تو مجاہدہ آسان ہو جاتا ہے تو علم کے لئے تکلیف اٹھانے کے لئے تیار ہو کون جائے اتنا دور چل کے کون جائے اتنے دور اور حاضر ہے اور بیٹھے اور سنے اس سے اچھا میں مستر پی لائف سن لیتا ہوں اور پھر لیٹے بیٹھا پہلے تو اس کے بعد برات پڑا لیٹے میں کہا جاتا ہے اور لیٹ گیا لیٹے سنا اور پھر بیوی کو اس کا بیان نہیں اس کے خرارڈے سنے آ رہے ہیں سو جاتا ہے شیطان صلاح دیتا ہے تو دینی مجالس کے لئے مجاہدے کی آمادگی ہونا چاہیے متعلق کرنا بیٹھ کے کتابوں کا بعض لوگوں کوتے ہیں پڑھنے لگا نا تو دو پیچ پڑھنے کے بعد میں نید آ جاتا ہے تو بعض لوگ سونے کے لئے پڑھتے ہیں آدمی تھوڑا بیٹھے عدب کے ساتھ بیٹھے قرآن کو لے پڑھے حریش کی کتابیں لے پڑھے دینی کتابیں پڑھے میسیجز پڑھنے میں کبھی نہیں تھکتا لیکن دینی کتابیں پڑھنے میں تھک جاتا ہے تھوڑی تقلیم اٹھانے کی تیاری آدمی میں ہونا چاہیے یحییٰ ابن عبی کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں لا يستطاع العلم براحت الجسم علم جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاتا ہے علم کے لئے تقلیم اٹھانی پڑتی ہے جسم کو گھسنا پڑتا تب جا کے علم آتا ہے مجاہدے کے لئے تیار رہے ویل پاور آدمی کا مضبوط ہونا چاہیے مجھ کو کرنا ہے یہ کام کچھ بھی ہو جائے میں علم حاصل کروں گا تقلیم اٹھاؤں گا لیکن چھوڑوں گا نہیں اپنے آپ کو جانچنے کیلئے کریں دینی مجالس میں بیٹھے آپ بہت مشکل ہو گئے آج اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو آپ لوگ اپنا وقت کچھ قریب شائع ہیں کچھ دور سے خواتین بھی ہیں اللہ تعالیٰ آنے کو قبول کریں آج یہ چیز ختم ہوتی چلی جا ایک بڑا بیٹھ کے در سننا بہت مشکل ہو گیا ہے لوگ پوچھتے کلپ ہے کہ اس مام کس مسئلے میں اگر آپ کسی کو لنک بھیج دیں کہ ٹھیک ہے مام باپ کی خدمت کے تعلق سے ایک خطاب ہے سنیئے ایک کلپ میں سب آ جائے تو اچھا اتنا لمبا ہے کتنا ڈوڑ گھنٹے کا بیان ہے کون سنے گا تو یہ حال ہو گیا ہے اور چھے گھنٹے کا کرکٹ کا مائن دیکھنا اس کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے تو ہم لوگ یعنی آدھی بنے مجاہ دیکھ یہ ہے ابن ابھی کثیر کہتے ہیں علم جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاتا یہ ہے ابن سعید کہتے ہیں سمیت سعید ابن المسیب میں نے سعید ابن مسیب یہ تابعین میں سے ہیں ان سے سنا کہتے تھے ان کنتو لأسیر اللیالیہ والأیام فی طلب الحدیث الواحد میرا حال یہ تھا ایک دور میں کہ میں ایک حدیث کے لئے رات اور دن ایک کر کے سفر کر کے وہاں پہنچتا تھا جہاں ایک حدیث ہوتی تھی کسی راوی کے پاس کسی مہدیس کے پاس معلوم ہوتا �isی صحابی کے پاس کہ ایک حدیث ان کے پاس ہے رات دن کا سفر کر کے میں اس تک پہنچتا تھا ایک حدیث کے لئے کئی دنوں کا سفر کر کے آپ بھی پہنچے اور ایک حدیث کتنے صحابہ سے آپ کو ملتی ہے اس طرح کی روایت حضرت جاویر کی روایت معروف ہے مدینہ سے مصر کا سفر کیا ایک حدیث کے لئے وہ بھی کنفرمیشن کے لئے کہ ایسی ہے نا حدیث سواری سے اترے بھی نہیں ایک روایت میں کے اتر کے ایک صحابی عبداللہ نے انہیں سے معانقہ کیا اور حدیث پہنچی اور نکل گئے تو ایک ایک حدیث کے لئے سلب سفر کرتے تھے مجاہدہ اٹھانا علم کے حصول کے لئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھئے کم عمر تھے کہتے ہیں اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کیسے علم حاصل کیا ہوئے ہیں لما تو فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت لرجل من الانصار یا فلان حلم فلنس الاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنہم اليوم کثیر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاعت ہوئی تو میں نے ایک انصاری صاحب سے کہا کہ اے فلان چلو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے علم حاصل کرتے ہیں سارے صحابہ سے علم جمع کریں آج اتنے سارے صحابہ ہیں چلو ان سے علم جمع کریں ان سے علم حاصل کرتے ہیں فقالوا عجبن لکے ابن عباس ابن عباس تمہارا حل بھی عجیم ہے آج سارا الناس سے احتاجوں نہیں رہی اور فی الناسی من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم من تراؤ تم کو لگتا ہے ایسا لوگوں کو تمہاری ضرورت پڑے گی اتنے سارے صحابہ ہیں موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وہ سب چھوڑ کے تمہارے پاس آئیں گے ان کے لیے تم کو ایسا لگتا ہے تمہاری کو ضرورت ہے کہتے ہیں فتح رکھا ذالک ان صاحب نے یہ مشن ڈراب کر بھی ہے وہ اقبل فعل المسکر ہے لیکن میں نے اس کی ٹھانگ لی اس مقصد کو میں نے اپنے لیے تائے کر لیا میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے اس سے معلوم ہوتا کہ طالبین کو اقران کی کوتاہی سے ان کی گاڑی میں نہیں بیٹھنا چاہیے اپنے مقصد پر ٹھگے رہنا چاہیے ساتھ والے ساتھ چھوڑ دے کوئی بات نہیں وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْمَسْحَدَ فَإِن كَانَ لَيَبْلُغُنِي الْحَدِيثُ عَنْ عَنِ الرَّجُلِ فَآتِي مجھے معلوم ہوتا کہ فلان صحابی کے پاس ایک حدیث ہے تو میں ان کے پاس چلا جاتا وَهُوَ قَائِل دوپہر کا وقت ہوتا اور وہ قیلولہ کر رہے ہوتے دھوپ ہوتی فَأَتَوَسَّبُ رِدَائِ عَلَى بَابِهِ ان کے دروازے کے پاس ہی میں اپنی چادر بچھا کے یا اس سے ٹیک لگا کے بیٹھا رہتا وَتَصْفِرْ رِیحُ عَلَى وَجْحِ تُرَاب ہوائیں دھول مٹی اڑا کے میرے چہرے پر اس کے تھپیڑیں مارتی رہتے فَيَخْرُجْ کچھ وقت کے بعد وہ نکلتے آران جب ہو جاتا نکلتے فَيَعْرَانِ مجھے دیکھتے فَيَقُولُ يَبْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلَيْسَلَمَ مَا جَا لِك جب باہر نکلتے کہتے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچادر بھائی کیسے آنا ہوا حق تشریف لائے کیا باتیں کچھ کام تھا اَلَى اَرْسَلْتَ اِلَيَّ فَآَاتِيَتْ کسی کو بھیج دیتے نا میں خود آجاتا آپ زہمت کیوں اٹھائے اتنے آنے کی کسی کو بھیج دیتے میں آپ کے پاس آجاتا فَأَقُولُ اللَّهُ اَنَا أَحَقُّ أَنْ آَتِيَك وہ کیا کہتے ہیں میں کہتا نہیں میں زیادہ حق دار تھا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حدیث مجھے چاہیے میں آپ کے پاس آنگا عَلْعِلْمُ يُؤْتَوَلَا يَأْتِي علم کے پاس جانا پڑتا علم کچھ چل کے نہیں آتا فَأَسْعَلُهُ عَنِ الْحَدِيث پھر میں ان سے وہ حدیث پوچھتا فَبَقِيَ الْرَجُلُ حَتَّى رَآَنِي وَقَدْ اِجْتَمَعَ النَّاسَ وَإِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيِّ وہ جو میرے کمپینئن تھے ساتھی جوڑی دار جو نے دباعی اپنے بس کی بات نہیں اور تمہاری زمد کس کو پڑھنے والی کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے زندگی دی یہاں تک کہ وہ اتنا جیئے کہ انہوں نے مجھے ایک دوسرے حال میں دیکھا کہ لوگ میرے آس پاس علم کے لئے جمع ہیں ایک اکر کے صحابہ دنیا سے چلے گئے بہت سارے صحابہ چلے گئے اور سارے صحابہ کا علم انہوں نے شہد کی مکھی کی طرح جمع کر لیا اب لوگ ان کے پاس شہد کے لئے آنے لگے علم کے لئے ان کے پاس آنے لگے آس پاس جمگھٹ لوگوں کا مجمع لوگوں کا حدیث پوچھ رہا اس کا فطح پوچھ رہا اس کی گہرائی کے ساتھ واقعات پوچھ رہا وَقَدْ اِجْتَمْهَ الْنَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالَكَانَ هَذَا الْفَتَحْ أَعْخَلَ مِنِّي اس صحابہ کہلے لگے یہ لڑکا مجھ سے نوجوان مجھ سے بہت زیادہ وشیار نکلا کہنے میں نے اپنا مقضائے کر دیا میں نے اس کو مقصد نہیں بنایا کوشش نہیں کی محنت نہیں کی میں جیتر کا ادھری دہا میرے پاس کوئل نہیں آیا اس نے محنت کر کے ایک 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 حدیث جمع کر کے اتنا علم جمع کر لیا کہ اب یہ مرجے بن گیا لوگوں کا اب لوگ اس کے پاس آتے ہیں بھی ان کی بات پوچھنے کے لیے یہ اپنی بات میں سچا ثابت ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان مقصد اپنے لئے بنائے علم حاصل کرنا اس کے لئے مجاہدہ اٹھائے اور حمد ہارے نہیں بلکہ ٹکار ہے یہ تین کام اگر حاصل کرتا ہے تو اس کو مقام بن سکتا ہے جنب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں ملا ہے اپنے درجے کے مطابق لیکن آدمی ٹکتا نہیں ہے تکلیف سے گھورا کے چھوڑ دیتا ہے کئی مطبع سوچتا ہے کروں گا لیکن پھر کتاب پڑوں گا ار رحیق المختوب پور ہی پڑوں گا تفسیر میں کسی پور جذبہ آتا ہے بیان سنا خطبے میں یا کسی عالم کو دیکھا جذبہ دل میں آیا جاتا ہے لیکن محمدتی جلدی پھگل جاتی ہے زیادہ دیر تک بات ہی نہیں دے پاتا کچھ وقت کے بعد اندر سے آؤ دا بھی تیرے بس کی بات دیئے تو الگ ہے وہ الگ ہے تو جیسا ہے نہ اسی میں مگن رہے یہ چکر میں پڑ مت تو تیری فیلڈ الگ ہے وہ فیلڈ الگ ہے مت کر پھر سب ہی چھوڑ دیتا ہے سب ہی چھوڑ دیتا ہے جتنا کر سکتا ہوتے تو کر کوئی عالم دیکھے اس کو کہ ایک ایک دن میں دو دوسرے صفات پڑ لیتا ہے تو نہیں کر سکتا لیکن دو تو پڑ محنت کر اس کے لئے آج عادت یہ ہو گئی کتابوں کے پڑھنے کی عادت ہی چھوڑ گئی ہے کہ آدمی دیکھے کتاب میں تو اس کو الفاظ ادھر ادھر جاتے دیکھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے نگاہ اگلی لین پر چھوڑی جاتی ہے لوگ یہ عادت بھی ختم ہو گئی پڑھنے کی ایک لائن سے پڑھ بھی نہیں پا رہے ہو کتابوں کا شوق ہو علماء کی مجالس میں آدمی آئے علماء سے پوچھے یہ ہونا چاہیے تو ابن عباس کو آپ دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیکن پھر بھی اجاہدہ کر رہے ہیں تقلیف اٹھا رہے ہیں خود چل کے جا رہے ہیں یہ نہیں کہ میں اونچے خاندان کا ہوں نبوی گھرانے کا ہوں آؤ میرے پاس بتاؤ مجھ کو حدیث نہیں خود چل کے جاتے یہ بھی نہیں کہ دستک دیکھے کیا سو رہے ہیں مجھ کو حدیث بتاؤ علم صاحب ہمارا حال جیسا ہے فون کریں گے ابھی تک آپ سو نہیں اتنے جلدی اللہ کے بندے بارہ بارہ بجنے کب سو تاہت تو یہ تین بجے سونے کا حدی پورا اس کا وزیف ہے جب ختم ہو جاتے سارے آہاں فیس بوک پھر اس کے بعد دو رکت فیس بوک چار رکت واتس آف یہ سب کرنے کے بعد پھر وہ سوتا اور سونے سے پہلے تھوڑا وہ کھانے مانے کو ہے کیونکہ بھوک لگ جاتی اتنا محنت کرنے کے بعد دماغی کام کرنے کے بعد یہاں آگ لگتی پھر کھاپی کے سو جاتا ہے اور فضل میں بھی نہیں ہوتا مجھادہ آدمی کرتا ہے فضولیات میں کرتا ہے ایسی چیزوں میں کرتا ہے جو اس کا مقصد نہیں ہے مجھادے کی استعداد نہیں ہے ایسا نہیں ہے سمت الگ ہے دوڑنے کی صلاحیت ہے ڈیریکشن غلط جاتا ہے بھاگ رہا ہی ہے دنیا گرینی بھاگتا معلوم ہو جائے کہ پارٹی تھوڑی دور ہے پچاس کلومیٹر دور ہے لیکن بہت اچھی پارٹی ہے بزنس کے لئے بہت اچھا ہے ایک میٹنگ کرو تیار ہو جائے گی دیکھئے کیسا بھاگتا ہے گاڑی لے کی لیکن اگر پچاس کلومیٹر دور درس ہو تو وہ دور ہے درہ لائیو سننوں گا آن لائن سننوں گا ٹھیک ہے جن لوگوں کے لئے اتنا دور ہو آن لائن سننے ٹھیک ہے لیکن آدمی مسجد کے قریب ہوتا ہے لیکن وہ بھی نہیں آتا اور نہ آن لائن سنتا ہے مجھا آئے نیسے ڈرٹا ہے بیٹھنے سے ڈرٹا ہے تو دینی مجالس میں آئیں دین سیکھیں دین کے لئے تقلیم اٹھائیں شروع میں یاد نہیں ہوتا آیتیں یاد کر رہے ہیں حدیث یاد کر رہے ہیں نہیں ہوتا تھوڑی محنت لگتی ہے قرآن بعض لوگ زندگی بھار ان کو کوئی دعا لکھے بھیجو آپ فلان بیماری کے لئے علاج کے لئے کوئی دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ بھیجیے ذرہ اب بھیج جاؤں کو تو دوسرا میسیج پوراں آتا تین سیکنڈ بعد رومن میں ہے اس کو عالم سوئی بلے گا فرنچ میں چاہیے تو مسلمان ہیں تو قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے رومن میں مانگ رہا ہے نہیں ہے رومن وہ بیٹھ کے سیکھ سکتا ہے قرآن کسی عالم کے ساتھ روزانہ پکڑے ہاتھ بیٹھے لیکن جاہل رہنے میں شرم نہیں آتی سیکھنے میں شرم آتی آدمی جاہل رہنے میں شرم نہیں محسوس ہوتی اس کو لیکن سیکھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے میں بیٹھوں گا عالم صاحب کے ساتھ اب لوگ دیکھ رہے ہیں ہسیں گے ہسنے دو لیکن تم قرآن مجھ سے محروب رہنا پسند کرتے ہو لوگوں کی ہسی کی وجہ سے آدمی قرآن سیکھیں قرآن پڑھنا سیکھیں تو یہ علم کے لئے مشقت اٹھانے کا مزاج ہونا چاہتی ہے باب نمبر انیس حفاظت علم علم کو محفوظ رکھنا محفوظ کرنا دبت صدر دبت کتاب جیسی بھی سہولت ہو لیکن افضل اس میں یہ کہ آدمی علم کو اپنے سینے میں محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل ہوا آیات بیناتن فی صدور اللذین اوت العلم بلکہ یہ قرآن یہ حق یہ کھلی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے یہ کہاں ہیں نشانیاں آیات کہاں ہیں سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے معلومہ کہ علم کی جگہ سینوں میں ہوتی ہے اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لئے خبردار بن جائیں خبردار کرنے والے بن جائیں تو اصل جگہ جو علم کی ہے وہ سینہ ہے دل میں اسی لئے میراج کے رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاہت کیا گیا اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا ہے حکمت اور ایمان کی جگہ دل میں ہے علم یہاں جمع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے یاد کرنا چاہیے چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں بڑی آسانی سے آدمی یاد کر سکتا ہے چھوٹی سی حدیث سفارش کرو تم کو عجر ملے گا کسی کو جواب لگانے میں کسی کے رشتے کے لیے کسی اور معاملے میں مدد کے لیے تعالیم کے لیے سفارش کرو عجر ملے گا خیر کے کام میں سفارش کرو عجر ملے گا چھوٹی سی حدیث یاد کر سکتا ہے نہیں کرتا ہے قُل آمنت باللہ فستقیم قیم اللہ پر ایمان لائا پھر اس پر ڈٹ کے جمجا ثابت قدم رہے استقام کرتی آتا ہے چھوٹی سی حدیث ہے ذن و ارج ہے وزن کر دیتے وقت میں پیجارت میں اور جھکتا تو خورت زیادہ دے دینے والے لینے والے کو زیادہ دے کتنی ساری حدیثیں ہیں ایک سے دو لفظ میں حدیث ہو جاتی ہے یاد کرے کیوں نہیں قرآن کی آیتیں ہیں دلائل میں توحید کتنوں کو یاد ہوگا دیکھئے قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں توحید کی تین قسمیں کونسی آیت ہیں پہلے تو توحید کی تین قسمیں کونسی ہیں پوچھیں گے نا کون کونسی قسمیں توحید کی توحید رہوبیت توحید حلوہیت اور توحید حسنان سفات قرآن کریم میں ایک آیت ہے ایک آیت میں تین قسمیں توحید کونسی آیت ہے سوری مریم آیت کون بتائیگا کونسی آیت ہے رب السماوات والارد وما بينہما فاعبد ہوا استبر لعبادت حل تعلم لهم سمیعا سوری مریم آیت نمبر 65 وروحہ آسمان و زمین کا اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ تمام چیزوں کا توحید حلوہیت فاعبد ہوا استبر لعبادت لہذا دوسی کی عبادت کر اور اس کی عبادت پر جمع رہے توحید حلوہیت حل تعلم لہو سمیعا کیا اس کا ہمنام تو کسی اور کو جانتا ہے سمیع ابن عباد کہتے ہیں اس کا ہم وصف کسی کو جانتا ہے اس جیسا اس کا مثیل کسی کو جانتا ہے اس جیسا کسی کو جانتا ہے نہیں توحید اسماں صفات وہ سب سے الگ ہے اپنے اسماں میں صفات میں کامل اور نفرد ایک یہ آیت میں تینوں ہیں یاد کریں کتنی ساری چیزیں ہیں آپ چلے گئے اپنے گاؤں میں دیہات میں یہاں سے اور وہاں لوگوں سے ملاقات ہو رہی بات چیت ہو رہی ہے اب بات کرنے کے لئے یہاں فون کر رہے وہ آیت کیا ہے اس بارے میں تو ایک بار میں جلدی سے جلدی بھیجئے ووٹس ایپ پہ مولی صاحب یہاں پر ہیں وہ چیک نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ نوٹفیکیشن ان کا ہمیشہ آپ رہتا ہے اور بھی کام ہے اور بھی اغم ہے زمانے میں تیرے اغم کے سوا آپ ہی کے لئے چیرے ہیں کیا ہو اب یہ گصہ ہوتا ہے زالم لوگ ایسی رہتے ہیں اور زالم لوگ کیسے رہتے ہیں تیرے جیسے ہم نے جب آپ کو میسجھ بھیجے تو آپ نے اس کا جواب فوراً دینا چاہیے آپ نے سیکھنا نہیں چاہیے موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں معلوم نہیں ہوتی لوگ اس لئے سیکھیں یاد کریں ڈلال یاد کریں آدمی اگر ایک دن میں ایک بھی آئے بھی یاد کر لے اگر کوئی چلے ایک دن میں تین دن میں یاد کر لے ایک مہینے میں کتنی چیزیں یاد ہو سب کہ اس کو دلیلیں تین دن کے عزاب سے چلتے چلی دس اور ایک سال میں ہاں سو بیس اور دس سال میں ایک ہزار دو سو پچھلے دس سال پہلے آپ شروع کرتے تو آج تک ایک ہزار دو سو یاد ہو جاتے ہیں اگر دس سال پہلے دس سال یوں ہی چلے گے کرونا سے پہلے تو پانچ گئے ہیں دوہ دار امیس میں میں آیا ہوں پانچ سالوں میں دیکھیں دس سال پیچھے چلے جائے آپ کتنا کچھ نہیں کر سکتے اگر آج شروع کریں گے تو دس سال بات امید ہوئے لیکن آدمی سوچتا فیوچر میں فیوچر میں اور قبر میں چلا جاتا ہے کریں اس کو محنت کریں تھوڑا نہ تھوڑا کچھ نہ کچھ یاد کرتے رہے تو سینے میں علم کو جمع کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری دعا ہے اس آدمی کے لئے کیا نظر اللہ مرآن سمع منا حدیقا وحفظہ حتی یبلغہ غیرہ اللہ تعالیٰ ترو تازہ رکھے اس کو نظرہ ترو تازگی ایک آدمی مثال کی طور پر اس کو جائداد میں پچیس کروڑ مل گئے اور فون پہ وہ بات کر رہا ہے اس کا چہرہ دیکھ کے کوئی کیا بات کیا اس کا چہرہ ہی بتائے گا کہ کچھ تو بہت بڑی چیز اس کے ساتھ کوئی اور بہت اچھی ہوئی ہے سوچی ہے تو ایک انسان کے چہرے پر تازگی اور خوشی کے آثار نمائی ہوں یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کس کو جو آگے کے تین کام کرے نظر اللہ امرآن اللہ تعالیٰ خوشحال ترو تازہ رکھے اس آدمی کو اس شخص کو کہ چاہے مرد ہوئے عورت ہو نمبر ایک وہ ہم سے کوئی حدیث سنے زیادر بات ہے دینی مجلس میں آئے گا تب ہی تو سنے گا نا پہلے ہی معاملہ منقطع ہو گئے شیطان اللہ مکام بیٹھ کر دے محروم سمع منا حدیثا دینی مجلس میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے فحفظہو پھر اسے محفوظ کریں یاد کریں حتی یبلغو غیرہو یہاں تک کے دوسرے تک پہنچا دیں نمبر ایک سننا نمبر دو یاد رکھنا نمبر تین پہنچانا یہ تین کام آدمی اگر کرتا رہیں ایسے آدمی کیلئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ تعالیٰ ترو تازہ خوشحال رکھے اس کو خوش خوش رکھے اس کو نظرہ ترو تازگی خوشی اس کو کہتے ہیں تو اس حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حدیث کو محفوظ رکھنا یہ دعا اس کے بدلے میں ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور وہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ترو تازہ اس کو رکھے اگر آدمی کی آداش نہیں ہے بعض وقت عمر بہت ہو جاتی ہے اور باتی یاد نہیں رہتی ہے دوسرا ذریعہ اس کے پاس کوئی لکھ کے محفوظ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قید العلم بالکتاب علم کو لکھ کر محفوظ کرو قید کرو کہ علم کی باتیں آدمی لکھ کے محفوظ کرے کسی بھی درس میں بیٹھا ہے کوئی خاص بات علمیں ملی لکھ لیا کسی واقعے میں کسی کا نام مل گیا اچھا اس کا نام معروف نہیں لیکن ایک کا نام مل گیا لکھ لیا اس کو فلان کتاب کا نام آ گیا لکھ لیا اس کو کوئی تفسیر کا نام معلوم پڑا لکھ لیا اس کو کسی آیت کے بارے میں کوئی نکتہ ملا لکھ لیا اس کو اس طرح سے لکھتے 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 باز وقت غیب دیتے تھے اور صحابہ سے ملتا ہے عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہتے ہیں میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات سنتا لکھ لیتا تھا میرا مقصدی تھا کہ آپ کی حدیثیں محفوظ کرلو مجھے قریش تھی کچھ لوگوں نے منادک دیا کہا ہر بار لکھتے ہو ہر بات لکھتے ہو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں کبھی کچھ بھی ہوتے ہیں لیکن کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں ساری باتیں لکھتا ہے مطلق منادک دیا فَأَمْسَقْتُ عَنِ الْكِتَابِ تو میں لکھنے سے روک گیا فَدَكَرْتُ دَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے یہ بات ان کو بیشے نہیں ہوئی مطلب ٹھیک ہے روک تو گیا لیکن پوچھ بھی لیتے ہیں اچھا گیا تو میں نے یہ بات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی کہ ایسا ایسا لوگ مجھ کو کہہ رہے ہیں فَأَوْمَا بِأُصْبُعِهِ اِلَا فِي اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اپنے مو کی طرف بشارہ کیا اور آپ نے کہا اُکْتُبْ لِكْ وَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِي اُز ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا خَقْ اس مو سے حق بات کی سوا کچھ نہیں نکلتا ہے چاہے غصے میں ہوں خوشی میں ہوں حق بات ہی بولتا ہوں ایسا نہیں کہ غصے میں کچھ بھی بول دوں گا تو لکھنا نہیں چاہیے وہ ہوتا ہے لیکن کہ صاحب کی بات مطلب ہے ابھی بات جو کر رہے ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول گاڑی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی تھی رسول تھی آپ حق بولتے تھے وَمَا يَنْتِقْوَ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْوَا إِلَّا وَحْيَ يُوحَا آپ اپنی خواہش کی بنا پر نہیں بولتے تھے بلکہ وحی کی بنا پر بولتے تھے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ صحابہ اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں حدیث لکھتے تھے لیکن بعض صلح نے اسی پر تقیہ کرنے سے منع کیا ہے بعض وقت ہوتا کیا ہے بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ آدمی کوئی میسیج آیا موبائل پہ بہت اچھا میسیج ہے کوپی پیسٹ سیف پیڈی اف مسئلے میں کتاب ہے کسی نے بھیجی ڈاؤنڈوڈ سیف وہ پڑھا رہتا ہے اس کا ڈاؤنڈوڈ کرنا کوپی کرنا آدمی سمجھ لیتا ہے کہ علم آ گیا آیا نہیں پہنچا یہاں تک بس تیرے پاس نہیں ہو تیری جھولی میں ہے تیرے دل میں نہیں ہے جھولی چھین لے تو گیا علم وہ ہے جو آپ سے جدہ نہ ہو سکتا ہے آپ کا علم کونسا ہے آپ کے گھر کی کتابیں تو جو کتابیں بیش رہا ہے دکھان لگا گیا تو بہت بڑا علامہ ہو گیا بھائی ایک انسان کے پاس جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ علم ہے علمی معی میرا علم میرے ساتھ ہوتا ایسا ہونا چاہیے لیکن ٹھیک ہے اگر آدمی ڈاؤنڈوڈ بھی کرتا ہے لکھ کے محفوظ بھی کرتا ہے برا جات تو کریں لکھ کے اس کے بعد اس کو چھوڑنا دیں اسی لئے بہت سلام اس کو پسند نہیں کرتے لکھو گے اسی پر ٹیک لگا جائے بیٹھ جاؤ گے کہ لکھ لیا ہے محفوظ ہو گیا ہے اور یادہ سے نکل جائے گا علم وہ ہے جو آپ کی نماز میں آپ کے ساتھ ہونا چاہیے اب آپ دیکھ نہیں سکتے کہ سردیس ہو کیا ہے کام کیا ہے آپ کے پاس اگر مسئلہ ہے تو آپ فیصلہ نماز ہی مل ہوگی ہے تو آپ کے پاس آپ کا علم ہونا چاہیے تو اگر لکھتے بھی ہیں تو مراجعات ہو اسی لئے بات سلام بات سلام لکھنے سے ہی منا کرتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ پبلک ایسی ہی لکھے گی ٹیک لگا کے بیٹھے گی اور ریویجن نہیں کرے گی تو بات سلام لکھنے سے منا کرتے تھے ابراہیم انخی رحم اللہ کہتے ہیں لا تکتبو فتت تکیلو مت لکھو اسی سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ گے اسی پر ڈپینڈ رہو گی لکھ لیا میں نے سیپ ہو گیا مت لکھو مت لکھو کہ اسی پر تم ٹیک لگا کے بھروسہ کر کے بیٹھنا چاہو لیکن بات سلام کہتے تھے نہیں لکھنا چاہیے دونوں طرح کے اقوال سلام میں ملتے ہیں ابو قلاب رحم اللہ کہتے ہیں کہتے ہیں لکھ لینا ہمارے نزدیک بھولنے سے زیادہ اچھا ہے یاد رکھیں گے کوشش کریں گے یاد رکھنے کی ہو سکتا بھول بھی جائیں لکھ لیں گے بھولنے سے اچھا ہے لکھ لیں تو دونوں چیزیں ہیں ایک آدمی لکھے محبوظ کرے ڈاؤنلوڈ کرے کافی پیس کرے لیکن ریویجن بھی کرے تاکہ وہ علم صرف اس کے پاس ڈمبے میں نہ رہے اس سے اس کو فائدہ بھی ہوئے تو یہ انیس سبواب انیس سبواب ہے جو ہم نے مکمل کیے جو حفاظت کے علم تک ہے انشاءاللہ مزید باتیں ہم ہم آنے والے دروس میں دیکھیں گے علم کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ساری چیزیں علم سے جڑی ہوئی ہیں خالی ہمیں علم سنتے ہیں لیکن علم کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے اطراب ہیں کہ علم کے لیے کیا کرنا چاہیے علم آئے تو کیا کرنا چاہیے علم کے بعد کیا کرنا چاہیے تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو ان آداب کی ریایت کی تحفیق عطا فرمائیں اور نفع بخش علم عطا فرمائیں اور ایسے علم سے ہماری حفاظت فرمائیں جس میں کوئی فائدہ نہ اور علم کا سیکھنے والا اس پر عمل کرنے والا اس کو نشر کرنے والا عام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائیں اکول خیادہ وستقبلہ حلیب علیکم اللہ تعالیٰ شیخ محترم بزای خیر عطا فرمائے آداب علم کے تعلق سے شیخ میں جتنی بھی باتیں بتائیں ہیں وہ ساری باتیں ہم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں لیکن ہم میں اس ہر آدمی ہی سمجھتا ہے کہ یہ بات میرے لیے نہیں دوسری کے لیے ہے اس لیے ہماری صلاح نہیں ہو پاتی ہے یہ سمجھنے کے دوسرے کے لیے ہے حالانکہ وہ ساری چیزیں جو شیخ نے بتائی ہم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں سچائی اور حقیقت ہی ہے حقیقت نہ قبول کرنے سے حقیقت مٹ نہیں جاتی ہے وہ حقیقت رہتی سچائی رہتی ہے تو ہم اپنے اندر ان خامیوں کو محسوس کریں اور جو کچھ شیخ نے بتایا ہے ان باتوں کی روشنی میں اپنی اصلاح کریں ہم نے صلیب صالحین کے صحابہ کے بہت سارے واقعات شیخ کی زبانی سنیں کہ ایک ایک حدیث کے لیے کئی کئی کلومیٹر کا صبر کیا کرتے تھے یہ باتیں ایسی ہمیں لگتی ہیں کہ پرانے زمانے کی ہیں ہم آج نہیں کر پائیں گے ہی کی نہیں ہے کیوں پرانے زمانے کی باتیں ہیں صحابہ تھے تابعین تھے اچھا دور تھا اس دور کی تعریف کی گئی ہے انہوں نے اتنی محنت کی ہم نہیں کر سکتے ہیں ماضی میں بھی اس کی مثالیں موجود تھیں جو ہم کتاؤں پڑھتے ہیں اور آج ہمارے سامنے زیادہ مثالیں ہی موجود ہیں فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی حدف نہیں ہے ٹارگیٹ نہیں ہے ہمارے پاس مجاہدہ نہیں ہے قوت نہیں ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے اگر وہ چیز پیدا ہو جائے تو ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ہم دور نہ جائیں شیخ کی شخصیت ہمارے لئے مثال ہے آپ ایک انجینئر ہیں جوانی میں انہوں نے اس کا ہی محاصل کرنا شروع کیا آج ان کے پاس علمہ جاتے ہیں پوچھنے کیلئے ہے کی نہیں یہی ہم سب سنتے ہیں شیخ کے درس یہ یعنی اللہ تعالیٰ شیخ کی حفاظ فرمائے تو یہ ہے کہ ہمارے لئے مثالیں آج بھی موجود ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی پرانے زمانے کی بات ہیں ہم نہیں کر سکتے کیسے کریں گے کیا ہوگا اگر آپ ہم ٹھان لیں آپ ٹھان لیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں آدمی کر سکتا ہے اللہ کا قرآن آسان ہے اللہ کا دین آسان ہے ہم دنیا کا مشکل سے مشکل علم حاصل کر لیتے ہیں اور اچھے اچھے نمبر لے کر آتے ہیں ہم اس سے آپ کو بنا نہیں کرتے ہیں لیکن دین کا علم بھی ہمارے لئے حاصل کرنا ضروری ہے ایک ایک حدیثیات کریں گے آپ کے پاس ہمارے پاس زخیرہ ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ سب یہ پرانی باتیں ہیں کتابوں کے اندر ہیں اب وہ کتاب دنیا میں اس کا وجود نہیں ایسا نہیں ہے آج بھی ہمارے درمیان میں ایسی مثالیں موجود ہیں ان مثالوں کو اپنے لئے ہم آئیڈیل بنائیں اور اس حریکے سے محنت کریں کوشش کریں اللہ تعالیٰ اپنا علم دینے والا کتاب اللہ اور سمطہ رسول کا بس انسان کے پاس کوشش ہونی چاہیے آپ تھوڑا سا لگائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ بہت دے گا اس کے اندر برکت بھی آئی گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العامین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین رب العالمین اور ایسا کیا اعلان کیا گیا کہ انشاءاللہ فجر کے انماز کے بعد ساڑھے چھ بجے بچیوں کے لئے شیعقہ خصوصی درس ہوگا اور پھر اثر کے بعد انشاءاللہ اس کتاب کی تکمیل کی جائے گی اور اشاءاللہ تک یعنی اشاءاللہ کے بعد بھی یہ پروگرام اشاءاللہ کے بعد تک چلے گئے مشاہاللہ ورزید اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے آمین رب العالمین شبحانک اللہ بحمدی کا شہدو اللہ الہ الا انتا سب خلق بات وغلی اللہ